بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ایچ پی کی ایم سیکیوز آفیشل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انتہائی اہم کوئسٹنز کی سیریز جسکس کریں گے یہ کوئسٹنز اہم اس لیے ہیں کہ یہ موسٹ ریپیٹیٹیو کوئسٹنز ہیں جو مختلف اگزامینیشن میں آتے رہے ہیں اور انی کوئسٹن کی مدد سے آپ جتنے بھی آنے والی اگزامینیشن ہیں اس میں بھی یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوں گے کیونکہ یہ فیڈل پروسس کمیشن اور باقی جو پروینشل کمیشن ہیں اس میں جو ریپیٹ کسٹنز ہوئے ہیں انہی کی ایک سیلیکشن ہے اور ہم ایک سیریز وائز پاس پیپر کی ایک سیریز بنائیں گے جو آپ کو سارے امتحان میں بہت فائدے مند ثابت ہوگی جو دوست چینل پر نئے ان سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو دوست اس چینل پر پرانے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پہلا کوسٹن ہمارا ورلڈ بینک اسٹیبلشٹ ان ورلڈ بینک کب اسٹیبلش ہوئی ورلڈ بینک جو ہے وہ 1944 میں اسٹیبلش ہوئی ورلڈ بینک کب بجود میں آئی ہے 1944 میں ورلڈ بینک بنی ہے تو یہ بڑا امتہائی اہم کوسٹن ہے یہ اسسٹن ڈیریکٹر انٹیلیجنس بیورو جو کا جو ایکسیم ہے اس میں بھی اس طرح کی کوسٹنز آتے رہے ہیں اور یہ جو پیپر ہے جو اب میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر رہا ہوں یہ پاس پیپر ہے ایک انٹیلیجنس بیورو کا اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں دوستو لیندھ آف وال آف چائنہ لیندھ آف وال آف چائنہ جو ہے کلومیٹرز میں اگر ہم دیکھیں تو گریٹ وال آف چائنہ کی جو لیندھ ہے وہ اکیس ہزار ایک سو چھانوے پوائنٹ اٹھارہ کلومیٹر ہے اس کی جو لیندھ ہوگی دوستو وہ اکیس ہزار ایک سو چھانوے پوائنٹ ایٹین کلومیٹرز ہوگی اگلے کوسٹن پر ہم آتے ہیں اگلے کوسٹن ہے ٹوٹل ورسز ان خولی قرآن قرآن شریف میں ٹوٹل کتنی ورسز ہیں تو چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ جو ہیں وہ ٹوٹل ورسز ہیں خولی قرآن کے اندر شاید سورہ خولی قرآن یہ وہ دیکھیں کوسٹن ہے جو بڑے امپاورڈنٹ ہے اور یہ فریکونٹی آتے رہے سب سے شاید سورہ ہے قرآن شریف کی وہ سورہ کوسر ہے سنہ سنہ means سنت کی کیا معنی ہے سنت سے وہ مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں جو انہوں نے ایکشنز کیے ہیں جو اپنی زندگی میں پریکٹیکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنہ فولی پروفٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے سورہ without بسم اللہ بسم اللہ کے بنا کون سی سورہ ہے جو قرآن شریف میں ہے تو وہ سورہ توبہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے باقی سب جو سورہ ہیں اس میں بسم اللہ کا ذکر ہے اگلا کوسٹن ہے ہمارا which نماز is offered in rain برسات کے لئے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے نماز استسکہ جو نماز استسکہ ہے وہ برسات کے لئے پڑھی جاتی ہے کہ وہ برسات ہو جائیں ان نائنٹین تھرڈی علامہ اقبال addressed at which place علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں کہاں پہ تقریر کی تو علاباد کا جو خطبہ تھا جس میں پاکستان کا concept بھی دیا گیا تھا علامہ اقبال نے وہاں پہ علاباد میں تقریر کی تھی پاکستان ریزولیشن was passed in which city پاکستان ریزولیشن لاہور سٹی میں جو ہے وہ پاس ہوا تھا اس کے بعد who presented پاک ریزولیشن in 1940 پاکستان ریزولیشن انیس سو چالیس میں کس نے پیش کیا اکی فضل حق جوتے انہوں نے پاکستان ریزولیشن پیش کیا who was the first prime minister of پاکستان تو جو first prime minister پاکستان کے تھے وہ لیاقت علی خان تھے question number بارہ ہے قائد سویر قائد سویر is governor جنرل on which state قائد سویر محمد علی جنہ نے بطور گورنر جنرل کب جو ہے وہ اہد اٹھایا تو وہ تھا پندرہ آگست پندرہ آگست کو قائد سویر محمد علی جنہ نے ایسے گورنر جنرل اپنا جو ہے وہ اہد اٹھایا اگلا question who presented objectives resolution objectives resolution کس نے پیش کیا لیاقت علی خان بارہ مارچ 1949 میں 1949 میں پیش کیا تھا لیاقت علی خان نے objective resolution اس کے بعد ہے who wrote پاک national anthem پاکستان کا national anthem کس نے لکھا تھا تو حفیظ جلندری نے پاکستان کا national anthem لکھا ہے مسلم league established in which year مسلم league کب وجود میں آئی مسلم league کا جو قیام تھا وہ 1906 میں وجود میں آیا decimal value of 0.2 percent 0.2 percent کا decimal value ہے وہ 0.002 ہے instrument to measure pressure gases جو instrument use ہوتا ہے gases کے pressure کو measure کرنے اس کو ہم کہتے ہیں manometer اس کے بعد اگلا question ہے عبدال salam got nobel prize in which year Dr. عبدال salam نے کون س سال میں nobel prize جیتا یا ان کو دیا گیا 1979 میں Dr. عبدال salam کو nobel prize دیا گیا bulb was made of tungsten tungsten of world دنیا کا سب سے بڑا continent کون سا ہے that is asia asia dunya کا سب سے بڑا continent ہے area wise most populous muslim country سب 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 indonesia اس کے بعد ایک question is located in which part of asia china جو ہے وہ east asia میں located ہے when kashmir resolution passed in united nations united nations میں kashmir resolution 1948 میں پیش کیا گیا present constitution passed in which year جو ابھی ہمارے پاکستان میں constitution چل رہا ہے وہ 1973 ہے اور وہ 14 آگست کو پاس ہوا تھا 1973 year میں ہی پاس ہوا تھا پاکستان joined in which year پاکستان نے کب united nation کو join کیا اہم بڑا انتہائی اہم question یہ assistant director کے انہیں آتا رہا ہے پاکستان نے united nation 30 september 1947 میں join کیا disease due to vitamin A vitamin A کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماری ہوتی ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہے کہ blindness ہو جاتی ہے اگر vitamin A کی کمی ہو نظر کمزور ہو جاتی ہے yen is the currency of which country yen جاپان کی currency ہے only country who oppose پاکستان making question کچھ اس طرح ہے which was the only country which opposed پاکستان when it came into existence اور پاکستان 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 میں black color نہیں ہوتا olive is the sign of olive کس چیز کا sign ہے olive is the sign of peace رمن کا sign ہے تربیلہ ڈیم is on which river تربیلہ کون سی ندی پہ بنا ہوا ہے تربیلہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے انڈس پہ state bank established in which year state bank کون سال میں بنا 1948 mr. bank بنا جام مسجد ڈلی جام مسجد ڈلی کس نے بنوائی تو شاجان نے جام مسجد بنوائی تھی ڈلی والی اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی 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 حج اپنی زندگی میں حضرت مصاصم نے کتنی بار حج perform کیا تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ایک دفعہ دوستو اس سیریز کو ہم کنٹینیو کریں گے آج تک کے لیے اتنی questions ہیں اور باقی questions ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کل پر سو جتنے جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو میں وہ questions اس میں ڈال دوں گا تو آپ پلیز ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں باقی دوستو کے ساتھ اور لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی بہتر ویڈیو بناتا رہوں بہت شکریہ دعا میں آد اللہ حافظ